دیکھئے بھئی کتاب پر آگے سبق گزشتہ سبق میں ہم نے عامل کے بارے میں پڑھا اور پھر اس کے بعد اعراب کے اعتبار سے جو معرب کی قسمیں ہیں ان کے بارے میں پڑھنا شروع کیا صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ عامل وہ چیز ہے جس کے ذریعے وہ معنی حاصل ہوتا ہے جو اعراب کا تقاضہ کرتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہے عامل ایک ہے معنی مقتزی ایک ہے اعراب اور ایک ہے اختلاف آخر بھئی تو سب سے پہلے جو ہے عامل جو ہے وہ معرب پر داخل ہوتا ہے مثلا زید کا لفظ ہے اس پر میں نے جاہا فیل داخل کیا جاہا زیدن اس جاہا کا جب میں نے زید کی طرف اسناد کیا تو اس نے زید کے اندر فاعلیت والا معنی پیدا کر دیا اور اس فاعلیت والا معنی نے پھر تقاضہ کیا اعراب کا اور پھر اعراب آیا اور پھر اس کی وجہ سے معرب کا آخر مختلف ہو گیا تو پہلے کون داخل ہوا پہلے داخل ہوا عامل اور عامل وہ سبب بنا کس کا اس معنی مقتزی کا وہ معنی جو اعراب کا تقاضہ کرنے والا ہے یعنی فاعلیت ہے یا مفعولیت ہے یا مضاف الہ ہے بھئی اور پھر اس معنی مقتزی کی وجہ سے معمول پر معرب پر جو ہے وہ اعراب آیا رفع نصب یا جرب اور پھر اس اعراب کی وجہ سے معرب کا آخر بدل گیا مختلف ہو گیا تو عامل معلوم ہوا یہ سبب ہے اس کی وجہ سے وہ معنی مقتزی پیدا ہوتا ہے معرب کے اندر جو اعراب کا تقاضہ کرنے والا ہے یعنی اگر وہ فعالیت والا معنی ہے تو رفع کا تقاضہ کرے گا اور مفعولیت والا معنی ہے تو نصب کا تقاضہ کرے گا اور اضافت والا معنی ہے تو جر کا تقاضہ کرے گا تو عامل جو ہے وہ سبب ہے اس معنی مقتزی کا بھئی تو یہی تعریف کی صاحب کافیہ نے کہ عامل وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ معنی حاصل ہوتا ہے معرب میں جو اعراب کا تقاضہ کرنے والا ہے اور صاحب جامی نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ عامل لفظی کی بھی تعریف ہے اور عامل معنوی کی بھی عامل چاہے لفظی ہو جیسے جاء زیدن اس زیدن کے اندر جاء اللفظ عمل کر رہا ہے اور کبھی عامل معنوی ہوتا ہے یعنی معنی ہوتا ہے لفظ نہیں ہوتا جیسے زیدن قائمن یہ جو مبتدہ اور خبر ہیں مبتدہ میں عامل ابتدہ ہے اور ابتدہ معنی کا نام ہے اور اسی طرح خبر کے اندر بھی عامل ابتدہ ہے اور ابتدہ لفظ کا نام نہیں ہے بلکہ معنی کا نام ہے ابتدہ کسے کہتے ہیں عامل لفظی سے خالی ہونا مسند اور مسند لے اور یہ صرف مبتدار خبر میں عامل ہے اس کے بعد پھر اعراب کے اعتبار سے عسم کی تقسیم شروع کی تھی وہی سولہ قسمیں جو آپ نے نحمیر کے اندر پڑی یا وہی قسمیں جو آپ نے ہدایت النحو کے اندر پڑی ان میں سے پانچ قسمیں ہم نے پڑھ لی تھی پہلی قسم تھی مفرد منصرف اور مفرد منصرف دیکھو نام سے ہی پتا چل رہا ہے جو مفرد ہو یعنی تسنیہ اور جامع نہ ہو منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو اور دوسری قسم تھی جامع مکسر منصرف بھئی جامع مکسر منصرف یعنی جامع ہو اور مکسر ہو یعنی جس میں مفرد کا وزن ٹوٹ گیا ہو اور جو منصرف ہو یعنی جامع منتحل جمع کا سیغہ نہ ہو کیونکہ وہ تو غیر منصرف ہے بھئی تو جامع ہو جامع مکسر منصرف جمع مقصر منصرف تو دیکھئے بھئی صاحب کافیہ نے یہاں کہا مفرد منصرف جبکہ ہدایت نح اور نحمیر وغیرہ میں آپ نے پڑا ہوگا کہ وہ اس کے ساتھ صحیح کی قید بھی لگاتے ہیں مفرد منصرف صحیح اور پھر اس کے ساتھ ایک اور قسم بھی ذکر کرتے ہیں جاری مجرائے صحیح مفرد منصرف صحیح جو مفرد ہو یعنی تصنیہ جامانہ ہو منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو صحیح ہو یعنی ناقص نہ ہو بھئی یعنی جس کے آخر میں حرف علت نہ آئے جیسے یہ مفرد بھی ہے منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے کیونکہ اس کے آخر میں دال ہے واؤ علف یا یا نہیں اور ایک ہے جاری مجرائے صحیح بھئی جاری مجرائے صحیح یعنی قائم مقام صحیح جاری مجرائے صحیح آپ پڑھ چکے ہیں وہ اسم ہے جس کے آخر میں واؤ یا یا آئے لیکن اس کا ماقبل ساکین ہو جیسے دلون اور زبیون اور اس پر تینوں طرح کے اعراب لفظن آتے ہیں جانی زبیون رائیتو زبین مررتو بی زبین جانی دلون رائیتو دلون مررتو بی دلوین تو دیکھو یہ صحیح تو نہیں لیکن یہ قائم مقام صحیح ہے اس پر تینوں طرح کے اعراب آ سکتے ہیں جیسے صحیح پر مفرد منصرف صحیح پر جیسے تینوں اعراب آ سکتے تھے اسی طرح جاری مجرائے صحیح پر بھی تینوں اعراب آ سکتے ہیں رفع نصب اور جر تو یہ صحیح تو نہیں لیکن قائم مقام صحیح ہے جاری مجرائے صحیح ہے قائم مقام صحیح کیوں ہیں کیونکہ اس پر بھی صحیح کی طرح تینوں اعراب آ سکتے ہیں وجہ یہ کہ اس کے آخر میں بے شک واؤ یا یا ہے لیکن اس واؤ یا یا کا ما قبل ساکن ہے زبین دیکھو یا سے ما قبل با ساکن ہے اور دلون دیکھو واؤ سے ما قبل لام ساکن ہے تو ما قبل میں ساکن آنے کی وجہ سے اب ان پر تینوں طرح کا اعراب پڑنا آسان ہو گیا تو یہ صحیح تو نہیں لیکن قائم مقام صحیح ہیں یا یوں کہو جاری مجرائے صحیح ہیں تو صاحب کافیہ نے مفرد منصرف کہا صحیح کی قید ساتھ نہیں لگائی کیونکہ اگر صحیح کی قید ساتھ لگا دیتے تو قائم مقام صحیح کو بھی پھر بیان کرنا پڑتا کیونکہ وہ تو صحیح نہیں ہے وہ تو کیا ہے قائم مقام صحیح ہے تو صاحب کافیہ نے صحیح کی قید نہیں لگائی تو اب یہ دونوں قسموں کو شامل ہو گیا مفرد منصرف چاہے وہ صحیح ہو چاہے قائم مقام صحیح ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے منصرف ہوتا ہے لیکن وہ قائم مقام صحیح ہے تو اگر صحیح کی قید لگا دیتے تو صحیح کے ساتھ ساتھ پھر قائم مقام صحیح کو الگ بیان کرنا پڑتا اور صاحب کافیہ کی کوشش ہوتی ہے مختصر سے مختصر لفظوں میں لمبی بات کر دیں تو انہوں نے مفرد منصرف کے ساتھ صحیح کی قید نہیں لگائی جب صحیح کی قید نہیں لگائی تو اس میں دونوں آگئے کہ مفرد منصرف چاہے وہ صحیح ہو چاہے صحیح کے قائم مقام ہو صحیح نہ ہو بات سمجھ میں آگئے تو اس میں گویا دو قسمیں آگئیں دو قسمیں آگئیں تو صحیح کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف ان دونوں کا اعراب زمع کے ساتھ آئے گا حالت رفعی میں اور فتحہ کے ساتھ آئے گا حالت نسبی میں اور کسرہ کے ساتھ آئے گا حالت جری میں اور میں نے یہ بھی بتلا دیا کہ یہ دیکھنے میں دو قسمیں ہیں حقیقت میں کتنی ہیں تین قسمیں ہیں ایک مفرد منصرف صحیح اور ایک مفرد منصرف قائم مقام صحیح اور اسی طرح جمع مکسر منصرف تو یہ تین قسموں کا گویا یہی اعراب ہے تو یہ جو ہیں مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف ان کا اعراب دو اعتبار سے اصل ہے انہوں نے آپ کو بتلایا دو اعتبار سے ایک تو اس وعی اعتبار سے کہ اصل اعراب کے اندر اعراب بالحرکت ہے ایک اعراب بالحرف ہوتا ہے جانی ابو کا رأیتو ابا کا مررتو بی ابی کا یہ اعراب حرف کے ساتھ آ رہا ہے یعنی واؤ علی فوریا اور ایک اعراب بالحرکت ہوتا ہے جانی زیدن رأیتو زیدن مررتو بی زیدن تو اصل جو ہے اعراب کے اندر اعراب بالحرکت ہے تو یہ ان دونوں کو بھی مفرد منصرف اور جمع مکسر منصرف ان دونوں کو ان دونوں کا اعراب بئی اعتبار اصل ہے ان دونوں کا کون سا اعراب ہے اصل ہے اصل اعراب بالحرف ہے یا بالحرکت ہے بالحرکت ہے اور ان کا اعراب بھی بالحرکت ہے تو بئی اعتبار بھی ان کا اعراب اصل ہے اور نیز اعراب بالحرکت میں بھی اصل یہ ہے کہ رفع نصب اور جر تینوں حالتوں میں الگ الگ قسم کا اعراب آنا چاہیے تینوں حالتوں میں یہاں پر بھی دیکھو تینوں حالتوں میں الگ ہے جَعَنِ زَيْدُن رَأَيْتُ زَيْدَن مَرَرْتُ بِ زَيْدِن رفع زمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جار کسرہ کے ساتھ حالانکہ آگے جمع مونس سالم ہے اس میں رفع زمہ کے ساتھ اور نصب اور جار دونوں کسرہ کے ساتھ وہاں دیکھو نصب جار کے تابع ہے تین قسم کے عراب آ رہے ہیں یا اس پر دو ہی قسم کا عراب ہے لفظوں کے اعتبار سے رفع ہے اور نصب اور جار دونوں تو کسرہ کے ساتھ آ رہے ہیں تو عراب میں بھی اصل کیا ہے عراب بالحرکت ہونا چاہیے اور پھر عراب بالحرکت میں بھی اصل کیا ہے کہ تینوں حالتوں میں الگ الگ حرکت آنی چاہیے تو بہنی اعتبار ان دونوں کا عراب اصل ہے کہ عراب بالحرکت بھی ہے اور نیس تینوں حالتوں میں الگ الگ عراب ہے بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد جمع مونس سالم کا اعراب بتلایا کہ اس کا رفع اس کا رفع زمہ کے ساتھ اور نصب اور جر کسرہ کے ساتھ آتا ہے دیکھو رفع آیا زمہ کے ساتھ اور رأیت مسلمات ومررت بھی مسلمات اس کا نصب اور جر دونوں کسرہ کے ساتھ آئے اور وجہ بھی ذکر کی تھی کہ اس کے اندر نصب کو بھی جر کے تابع کر دیا گیا نصب کو بھی جر کے کسرہ کے ساتھ تو جر آتا ہے لیکن نصب بھی کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے تو نصب کو جر کے تابع کر دیا گیا وجہ یہ کہ یہ فرہ ہے جمع مذکر سالم کی اور فرہ جو ہے وہ اصل کے موافق ہوتی ہے تو اصل کے اندر جو ہے وہ جمع مذکر سالم جو ہے جانی مسلمون رأیتو مسلمین مررتو بھی مسلمین تو اس اصل جو ہے یعنی جمع مذکر سالم اس کے اندر نصب جر کے تابع تھا تو فرہ یعنی جمع مونس سالم کے اندر بھی نصب کو جر کے تابع کر دیا بات سمجھ میں آگئی تو جمع المونس سالم جمع المونس سالم وَهُوَ مَا يَقُونُ بِالْعَلِفِ وَتَّعِي تو حاصل یہ کہ وہ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جمع مونس سالم جو ہے جمع المونس سالم اس سے جمع مونس سالم استلاحی مراد ہے جمع المونس سالم میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو جمع کا لفظ ہے مضاف ہو رہا ہے مونس کی طرف جمع المونس مونس کی جمع اور اس سالم یہ صفت ہے جمع کی اور جمع مرفو تو اس سالم کو بھی کیا پڑھیں مرفو کیونکہ صفت پر وہی عراب آتا ہے جو موصوب پر ہو تو یہ مونس کی صفت نہیں ہے کیونکہ مونس تو مجرور ہے وہ مضافلے ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے جمع المونس سالم مونس کی وہ جمع جو سالم ہو ترجمہ کیا ہوا مونس کی وہ جمع جو سالم تو ذہن میں فوراں آتا ہے کہ معلوم ہوا مونس کی جمع جب سالم آئے تو اس کا یہ عراب ہے اگر مذکر کی یہی والی جمع آ جائے تو پھر اس کا یہ عراب نہیں مونس کی جمع کونسی جمع سالم دیکھو مسلمتن کی جمع کیا آئی مسلماتن یہ دیکھو یہ مسلمات مونس کی جمع ہے یعنی مسلمتن کی جمع ہے اور کونسی جمع ہے سالم معلوم ہوا اس کا عراب یہ ہے اس کا عراب یہ ہے رفع زمہ کے ساتھ نصب اور جار کسرہ کے ساتھ اگر مذکر کی یہ جمع آ جائے معلوم ہو اس کا یہ حکم نہیں شبہ یہ پیدا ہوتا ہے جیسے مجرور مذکر ہے یا مونس مذکر ہے اس کے آخر میں کوئی تانیس کی علامت نہیں گولتا بھی نہیں ہے علف مقصورہ یا علف ممدودہ بھی نہیں تو مجرور کا لفظ مذکر ہے لیکن اس کی جمع آتی ہے مجرورات علفتا کے ساتھ معلوم ہو یہ اس کا حکم بیان نہیں ہو رہا یہاں صرف کس کا حکم بیان ہو رہا ہے کس کا حکم بیان ہو رہا ہے جمع المؤنس سالم مؤنس کی وہ جمع جو سالم ہو اور مجرورات یہ مؤنس کی جمع ہے سالم یا مذکر کی جمع سالم ہے مجرورات کس کی جمع ہے مجرور کی اور مجرور کا لفظ مذکر ہے مؤنس ہے تو یہ مذکر کی جمع سالم ہے بھئی معلوم ہو یہ تو اس تعریف سے نکل گئے بھئی آپ تو صرف کس کی بات کر رہے ہیں جمع المؤنس سالم مؤنس کی وہ جمع جو سالم انہوں نے آپ کو بتلایا وَهُوَ مَا يَكُونُ بِالْعَلِفِ وَتَّعِي کہ جمع مؤنس سالم سے مراد وہ جمع ہے جو علف اور تا کے ساتھ آئے کس کے ساتھ آئے علف اور تا کے ساتھ آئے یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ لفظوں کے اعتبار سے نہ دیکھو بلکہ یہ استعلا میں جس کو جمع مؤنس سالم کہتے ہیں وہ یہاں مراد ہے اور استعلا میں جمع مؤنس سالم کسے کہتے ہیں جو علف تا کے ساتھ آئے چاہے اس کا مفرد مذکر ہو چاہے اس کا مفرد مؤنس ہو اس سے قطع نظار تو یہ وَهُوَ مَا يَكُونُ بِالْعَلِفِ وَتَّعِ کیا بتلانا چاہتے ہیں کہ لفظوں کے اعتبار سے آپ شبے میں نہ پڑ جانا بلکہ یہ اس جمع کا نام ہے جو بھی جمع علف تا کے ساتھ آئے علم نح میں اس کو کیا کہا جاتا ہے جمع المؤنس سالم بات سمجھ میں آگئے تو چاہے اس کا مفرد مذکر ہو چاہے اس کا مفرد مؤنس و سب کا یہی حکم ہے کہ رفع آئے گا زمہ کے ساتھ اور نصب اور جار آئیں گے کسرہ کے ساتھ تو وَهُوَ مَا يَكُونُ بِالْعَلِفِ وَتَّعِ اس کے ذریعے صاحب جامع یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جمع مؤنس سالم سے استلاحی جمع مؤنس سالم مراد ہے اور وہ علم نح میں کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں کیا ہے آگے غیر منصرف کا اعراب آگیا غیر منصرف جو ہے جَاَنِ اَحْمَدُ رَأَيْتُ اَحْمَدَ مَرَرْتُ بِي اَحْمَدَ اس کے اندر دیکھو جار جو ہے نصب کے تابع ہے رَأَيْتُ اَحْمَدَ مَرَرْتُ بِي اَحْمَدَ دونوں صورتوں میں دیکھو فتحہ آ رہا ہے غیر منصرف ہے نا کسرہ اور تنوین تو نہیں آئیں گے لیکن دونوں صورتوں میں فتحہ آ رہا ہے تو جر کو کس کے تابع کر دیا یہاں پر جر کو نصب کے تابع کر دیا جمع مونس سالم میں جمع مونس سالم میں نصب کو جر کے تابع کیا تھا دونوں کسرہ کے ساتھ آ رہے تھے اور غیر منصرف میں جر کو نصب کے تابع کر دیا دونوں فتحہ کے ساتھ آ رہے ہیں بات سمجھ میں آگئے فتحہ تو نصب کی علامت تھا نا تو یہ پانچ قسمیں اعراب کی ہم پڑھ چکے ہیں اب اگلے قسم دیکھئے بھئی آگے یہ آج کا سبق شروع ہو رہا ہے دیکھئے بھئی اخوک و ابوک و حموک بکسر القافل ان الحم قریب المرأت من جانب زوجہ فلا يضاف الا الیہا آگے بھئی اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب آ رہا ہے اسماء ستہ مکبرہ کا اسماء ستہ مکبرہ ان کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ یہ چھ اسم ہیں بھئی اسماء ستہ مکبرہ بھئی ابن اخون حمون حانون فمن اور زو بھئی یہ ہیں اسماء ستہ بھئی اسماء ستہ اور یہ ان کا اعراب حالت رفعی میں واؤ کے ساتھ آئے گا حالت نسبی میں علف کے ساتھ اور حالت جری میں یا کے ساتھ لیکن اس میں دو تین شرطیں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی کہ یہ اسماع ستہ جو ہیں مکبرہ ہوں یعنی ان کی تصغیر نہ ہو بھئی مکبرہ یاد رکھئے یہ جو عام اسم ہوتا ہے اس کو اسم مکبر کہتے ہیں اور پھر ان کی تصغیر لائی جاتی ہے تصغیر جیسے کتاب بھئی عام اسم ہے تو اس کو کہیں گے یہ اسم مکبر ہے اور پھر اس کی تصغیر لائی جاتی ہے جو عموماً فعیل وزن پر ہوتی ہے بھئی تو اس کی تصغیر کیا آئی کتاب بھئی اور تصغیر کے اندر چھوٹا ہونے کا معنی ہوتا ہے کبھی اور معانی کے لیے بھی لائی جاتی ہے کبھی شفقت کے لیے کبھی تحقیر وغیرہ کے لیے تو بہرحال یہ عموماً اس میں چھوٹا ہونے کا معنی ہوتا ہے تو کتاب کا معنی تو کتاب لیکن کتاب اس کا معنی ہے چھوٹی سی کتاب یہ یوں کہیں کتابچا کتابچا تو کتاب عام کتاب اس کو اسم مکبر کہیں گے اور جو تصغیر آئی وہ اسم مصغر ہے تو عام اسم کو کیا کہتے ہیں اسم مکبر کہتے ہیں جیسے رجلن یہ کیا ہے یہ اسم مکبر ہے اور اس کی تصغیر کیا لائیں گے رجلن فعیل وزن پر چھوٹا سا آدمی تو عام اسم کو اسم مکبر کہتے ہیں تو یہ جو اسماء ستہ ہیں ان کا اعراب واؤ علف اور یا کے ساتھ آئے گا لیکن اس میں تین شرطیں ذکر کرتے ہیں علماء نحبہ پہلی شرط یہ کہ یہ مکبر ہونے چاہیے یعنی ان کی تصغیر نہیں بھئی اس کا یہ حکم نہیں ہے اور نیز اسمہ ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیریہ المتکلم جب یہ مکبر ہوں ان کی مسغر کا یہ حکام نہیں اور نیز یہ موحد ہوں جب یہ مفرد ہوں تب یہ حکم ہے واو والی فعا کے ساتھ ان کا اعراب آئے گا اگر یہ تصنیہ یا جمع ہوئے تو پھر وہی تصنیہ یا جمع والا اعراب آئے گا تصنیہ اور جمع تصنیہ کا اعراب کیا تھا رجل سے تصنیہ بناو رجلانی حالتِ رفعی میں کیا کہتے ہیں رجلانی حالتِ نسبی جری میں کیا کہتے ہیں رجلانی اسی طرح جمع مذکر سالم ہے مسلمون حالتِ رفعی میں اور حالتِ نسبی جری میں کیا کہتے ہیں مسلمین تو جیسے تصنیہ اور جمع کا اعراب ہوتا ہے اگر یہ بھی تصنیہ اور جمع ہوئے تو ان میں بھی وہی تصنیہ اور جمع والا اعراب آئے گا تو اس لئے کہا کہ یہ اسمائل ستہ مکبرہ ہوں یعنی ان کی تصغیر نہ ہو معحدہ یعنی مفرد ہوں تصنیہ جمع نہ ہوں ورنہ تصنیہ جمع والا اعراب آئے گا اور تیسری شرط اس میں یہ لگاتے ہیں کہ مضافہ الہ غیریہ المتقلم یہ مضافہ ہوں لیکن یعنی متقلم کی طرح مضافہ نہ ہوں کیونکہ اگر یعنی متقلم کی طرح مضافہ ہوئے جیسے غلامی غلامی یعنی زمین یعنی متقلم کی طرح مضافہ ہے تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے توجہ ہے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری رفع بھی نصب بھی اور جر بھی تو اگر یہ بھی یعنی متقلم کی طرح مضافہ ہوئے تو ان کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا تو لہٰذا اسمہ ستہ ہوں مکبرہ ہوں یعنی ان کی تصغیر نہ ہو معحدہ ہوں یعنی تسنیہ جمع نہ ہوں اور مضافہ الہ غیر یائی المتکلمی مضاف ہوں لیکن یائی المتکلم کی طرح مضاف نہ ہوں پھر ان کا عراب یہ ہے کہ رفع واؤ کے ساتھ نصب علف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ جانی ابو کا رأیتو ابا کا مررتو بی ابی کا تفصیل سمجھ میں آگئی اب یہی بیان کر رہے ہیں صاحب کافیہ بھی اور درمیان میں صاحب جامی جو ہیں ہر ایک کی تفصیل بھی بیان کریں گے اور آخر میں پھر یہی باتیں جو میں نے کیا وہ تفصیل سے عراب کے اندر ذکر کریں گے دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں اخو کا وابو کا وحمو کی اخو کا آپ کا بھائی اس میں مذکر کی ضمیر بھی پڑھنا سہی مؤنس کی پڑھنا بھی سہی اخو کا یعنی یہ مذکر کو کہا جا رہا ہے تو ایک مرد جو ہے تیرہ بھائی اخو کا اور اخو کی مخاطبہ عورت ہے اس کے لئے آئے گا اخو کی تیرہ بھائی تمہارا بھائی یعنی عورت ہے اخو کا کاف پر فتحہ ہو تو یہ مذکر کی ضمیر ہے اور کاف کے نیچے کسرا ہو تو یہ مؤنس کی ضمیر ہے تو اس میں دیکھو بھائی مذکر کا بھی ہو سکتا ہے مذکر مخاطب کا بھی ہو سکتا ہے اور مؤنس مخاطبہ کا بھی ہو سکتا ہے تو یہاں اخو کا پڑھنا بھی سہی اور اخو کی پڑھنا بھی سہی اسی طرح ابو کا تمہارا باپ تمہارے ابو اس میں ابو کا پڑھنا بھی سہی اور ابو کی پڑھنا بھی سہی لیکن ہمو کی آپ کو بتلائیں گے کہ اس کو کاف کے کسرہ کے ساتھ پڑھنا اس لیے کیونکہ ہم جو ہے ہم عورت کا جو سسر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عورت کا نکاح ہوا تو اس کے خاوند کا جو باپ ہے وہ اس کا سسر ہے یا اسی طرح خاوند کا بھائی جو ہے اس کو بھی ہم کہتے ہیں تو یعنی خاوند کی طرف سے جو عورت کے رشتے دار بن جائیں ان کو ہم کہا جاتا ہے توجہ ہے تو یہ رشتے دار عورت کے ہوئے لہٰذا ہموکی یہاں کاف کے نیچے زیر پڑھو یعنی مؤنس کی ضمیر اس کو پڑھو اس ہموکی کو کس طرح پڑھنا ہے کاف کے کسرے کے ساتھ کیونکہ ہم کس کا ہوتا ہے عورت کا ہوتا ہے جبکہ بعضوں نے کہا کہ میاں بیوی دونوں کی طرف سے ایک دوسرے کے جو رشتے دار بنے مرد رشتے دار ان کو ہم کہا جاتا ہے معلوم ہوا خاوند کا جو باپ ہے وہ بیوی کے لئے ہم ہے یا خاوند کا جو بھائی ہے وہ بیوی کے لئے کیا ہے ہم ہے اور بیوی کا جو باپ ہے وہ خاوند کے لئے ہم ہے یا اس کا بھائی جو ہے وہ خاوند کے لئے ہم ہے تو بعض فرماتے ہیں کہ یہ صرف جو مرد کی طرف سے جو اس کا مرد کا باپ ہے یا اس کا بھائی ہے تو یہ بیوی کے ہم کہلاتے ہیں جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ نہیں یہ دونوں کے لئے ہیں مرد کے لئے بیوی کے باپ اور بھائی وغیرہ ہم ہیں اور بیوی کے لیے خاون کے باپ اور بھائی ہم ہیں اگر اس قول کو لے لیا جائے پھر تو حمو کا اور حمو کی دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں پھر کیونکہ ہم خاون کا بھی ہو سکتا ہے جو بیوی کے رشتے دار ہیں اور ہم بیوی کا بھی ہو سکتا ہے جو خاون کے رشتے دار ہیں بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں اخو کا وابو کا وحمو کی بکسر الکافی یہ حمو کی جو ہے یہ کاف کے کسرہ کے ساتھ ہے لئن الحم قریب المرأت من جانب زوجیہ اس لیے کیونکہ ہم جو ہوتا ہے وہ عورت کا قریبی ہے یعنی اس کا رشتے دار ہے من جانب زوجیہ اس کے خاون کی جانب سے یعنی اس کا سسر یا خاون کا بھائی جو ہے فلا يضاف الا الیہا لہذا اس ہم کی اضافت نہیں کی جاتی الا الیہا مگر مؤنس کی طرف کس کی طرف مؤنس حمو کی ہی کہنا پڑے گا حمو کا نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ عورت کے رشتے دار بن گئے ہیں اور میں نے بتایا اگر دوسرا قول لے لو تو پھر اس صورت میں حمو کی پڑھنا بھی صحیح اور حمو کا پڑھنا بھی صحیح جب دونوں طرف کے رشتے دار ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کے لیے ہم کہلاتے ہیں ہان کسے کہتے ہیں دیکھئے کہتے ہیں والہن الشیئ المنکر اللذی يستحجن ذکرہ ہان جو ہے الشیئ المنکر وہ ناپسندیدہ چیز ہے اللذی يستحجن ذکرہ جس کا ذکر معیوب ہے جس کا ذکر معیوب ہے جس کو عیب سمجھا جاتا ہے جس کے ذکر کو بھئی دیکھئے ادھر دیکھئے ہان کا معنی سمجھ لو ہان وہ چیز جس کا ذکر عیب سمجھا جاتا ہو جس کا ذکر کرنا عیب ہو جیسے کہ انسان کی شرمگاہ ہے اب انسان کی شرمگاہ کو ہان کہتے ہیں اسی طرح کوئی ایسی بات جس کا ذکر عیب جو قابل مضمت ہو بری ہو اس کو بھی ہان کہتے ہیں یا اسی طرح کوئی بری عادت یا فعل وغیرہ ہو اس کو بھی ہان کہتے ہیں تو ہر وہ چیز جس کا ذکر عیب ہو اس کو عربی میں ہان کہتے ہیں تو کہتے ہیں والہن الشیئ المنکر اللذی يستحجن ذکرہ اور ہن وہ ناپسندیدہ چیز ہے جس کا ذکر معیوب ہو یعنی جس کے ذکر کو برا سمجھا جاتا ہے جیسے کہ عورت غلیظہ ہے یاد رکھو عورت عربی زبان میں اس چیز جس کو کہتے ہیں جس کا ظاہر کرنا عیب ہو عورت وہ چیز جس کو چھپایا جائے بھئی جس کا ظاہر کرنا عیب ہو بھئی اس کو عورت کہتے ہیں بھئی عورت اور خاص طور پر پھر عورت غلیظہ لفظ جب بولا جائے تو اس سے مراد شرمگاہ ہوتی ہے عورت ہر وہ چیز جس کا ظاہر کرنا عیب ہو اور پھر خاص طور پر جب اس کے ساتھ غلیظہ کی قید لگا دی جائے العورت الغلیظہ تو پھر یہ خاص طور پر انسان کی شرمگاہ کیلئے لفظ بولا جاتا ہے یہاں ایک اور عدبی نکتہ آپ کو بتلاؤں بھئی والد صاحب رحمہ اللہ جو ذکر فرماتے تھے بھئی فرماتے تھے دیکھو العورت عورت کا کیا معنی ہے وہ چیز جس کا ظاہر کرنا عیب ہو اور اردو زبان میں بھی خاتون کو عورت کہتے ہیں خواتین ہیں یا عورتیں ہیں بولتے ہیں یا نہیں دیکھا تو اس میں یہ عدبی نکتہ یہ ہے کہ عورت جو ہے اس کو بھی باپردہ ہونا چاہیے اس کا ظاہر کرنا عیب ہے تو اس میں دیکھو یہ عورت کو جو عورت کہتے ہیں وہ اس وجہ سے عورت کہتے ہیں اردو میں کیونکہ اس کا ظاہر کرنا اور بے پردہ کرنا عیب ہے بھئی تو کہتے ہیں کل عورت الغلیظہ جیسے کہ عورت غلیظہ ہے یعنی انسان کی شرم کا وصفات الزمیمتی اور جیسے کہ قابل مضمت صفات ہیں بتلار حن کسے کہتے ہیں وہ چیز جس کا ذکر کرنا عیب ہو جیسے کہ عورت غلیظہ ہے اور جیسے صفات زمیمہ ہے قابل مضمت صفات بری صفات جو ہوتی ہیں والافعال القبیحتی اور اسی طرح جو قبیح افعال ہیں ناپسندیدہ افعال ہیں ان سب کو ہن کہتے ہیں یعنی کیونکہ ان سب کا ذکر ناپسندیدہ ہے بھئی وَحَادِهِ الْأَسْمَاءُ الْأَرْبَعَةُ مَنْقُوسَاتٌ وَاوِيَّةٌ اور یہ چار اسم جو ہیں یہ اخوکا وابوکا وحموکی وہنوکا یہ چار اسم یہ منقوسات واویتن یہ ناقصے واوی ہیں بھئی منقوس ناقصے ہے جس کے آخر میں حرف علت آئے بھئی آپ جانتے ہیں حروف علت وہ علف اور یا ہیں بھئی اور جس اسم کے آخر میں حروف علت آئے اس کو ناقص کہتے ہیں جس کے درمیان میں آئے اس کو اجوف کہتے ہیں اور جس کے شروع میں آئے اس کو مثال کہتے ہیں بھئی تو یہ جو چار اسم آئے یہ منقوسات واویہ ہیں یعنی ناقص ہیں اور ناقص بھی کون سے ہیں واوی ہیں یعنی ان کے آخر میں واؤ ہے بھئی یاد رکھو آخن آخن عبن حمن علماء نحو فرماتے ہیں کہ ان سب کے آخر میں واؤ تھا جس کو حضف کر دیا گیا گرا دیا گیا ان سب کے آخر میں واؤ تھا آخن اس وقت تو حمزہ اور خاہ ہیں لیکن اس کے آخر میں واؤ بھی تھا جس کو گرا دیا گیا ساقط کر دیا گیا عبن اس وقت تو حمزہ اور باہ ہے لیکن آخر میں کیا تھا واؤ بھی تھا بھئی اور دلیل کیا ہے تو دیکھو تصنیہ میں وہ واؤ آ جاتا ہے اب ان کی تصنیہ کیا اباوانی آخ ان کی تصنیہ کیا آخاوانی دیکھا اور اسی طرح ہم ان کی تصنیہ ہموانی اور ہن ان کی ہنوانی تو ان سب میں دیکھو واؤ آ رہا ہے تصنیہ کے اندر تصنیہ کیسے بناتے ہیں آخر میں الف نون جوڑتے ہیں نا تو اباوانی تو الف نون جوڑا اور یہ واؤ کہاں سے آیا یہ وہ جو حضف ہوا تھا وہ واپس آ گیا تصنیہ بناتے وقت بھئی تو کہتے ہیں وَهَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْأَرْبَعَةُ مَنْقُوسَاتٌ وَابِيَّةٌ اور یہ چار اسما جو ہیں یہ منقوصاتِ وابیہ ہیں وَفُوْقَ وَفُوْقَ بھئی یہ فُوْقَ کا معنی ہے آپ کا مو یہ وہی فم ہے فم مو کو کیا کہتے ہیں فم یہ اصل میں تھا فَوْحُن بھئی توجہ ہے فم کا لفم مو کو کہتے ہیں یہ اصل میں فَوْحُن تھا بھئی آخر میں ہا تھی اور درمیان میں وَوْ تھا تو یہ اجواف ہوا اجوافِ بابی ہوا توجہ ہے درمیان میں وَوْ ہے تو اجوافِ بابی ہوا پھر اس ہا کو خلاف القیاس حضف کر لیا گیا خلاف القیاس تو کیا رہ گیا فَوْن وَوْ متحرک ہو گیا اور ما قبل فَا پر فتحہ ہے اور وَوْ یا یا متحرک ہو اور ما قبل فتحہ ہو اس کو کس سے بدلتے ہیں علف سے تو کیا بن جاتا فَان بھئی نونِ تنوین بھی تو ہے آخر میں فَوْحُن سے کیا بن جاتا فَان اور پھر علف گر جاتا تو کیا رہ جاتا فَان یعنی صرف فَا رہ جاتی صرف فَا رہ جاتی تو اصل میں یہ فَوْحُن تھا ہاں کو خلاف القیاس حضف کر دیا گیا اور پھر وَوْ کو میم سے بدل دیا گیا کیونکہ اگر وَوْ کو باقی رکھتے ہیں تو وَوْ نے بھی گر جانا تھا وَوْ نے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جانا تھا علف ہو کر بھئی تو لہٰذا اس کو کس سے بدل دیا گیا میم سے کیونکہ وَوْ بھی شفوی ہے اور میم بھی شفوی ہے شفتن کس کو کہتے ہیں ہونٹ کو تو وَوْ بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور میم بھی آپ ذرا وَوْ ادا کریں وَوْ دیکھا یہ ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے میم ادا کریں ذرا میم دیکھا یہ بھی ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے تو وَوْ بھی شفوی تھا ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے میم بھی شفوی ہے ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے تو وَوْ کو میم سے بدل دیا گیا بھئی بات سمجھ میں آگئے اور پھر جب اضافت کرتے ہیں تو وہ وَوْ آپ واپس لے آتے ہیں جیسے فُوْ کا فامو کا نہیں کہا بلکہ کیا کہا فو کا وہ واپس آ گیا کیوں کیونکہ اب آخر میں مضافلے آ کر جڑ گیا ہے اب واو کے گرنے کا خطرہ نہیں اب تو اضافت ہو رہی ہے اب تو آخر میں تنمین ہے ہی نہیں اب واو کے گرنے کا خطرہ نہیں لہذا اس میں پھر واو پڑتے ہیں اور یاد رکھنا یہ واو کو واپس لانا ضروری نہیں ہے اضافت کے وقت کبھی اسی میم کو برقرار رکھتے ہیں اور کبھی واپس واو کو لے آتے ہیں بات سمجھ میں آ گئی تو دونوں طرح صحیح ہے واو کے ساتھ بھی فو کا کہنا بھی صحیح اور فامو کا یوں میم کے ساتھ کہنا بھی صحیح ہے بھئی تو کہتے ہیں وَفُو کا وَهُوَا أَجْوَفُنْ وَابِيُنْ یاد رکھ کوئی ان سب کے اندر جو کاف آ رہے ہیں سوائے حمو کی اس میں کاف کے نیچے کسرا پڑھیں باقی سب کے اندر کاف پر فتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں مذکر کی ضمیر بھی بنا سکتے ہیں اور کاف کے نیچے کسرا بھی پڑھ سکتے ہیں یعنی مونس کی ضمیر بھی تو کہتے ہیں وَفُو کا وَهُوَا أَجْوَفُنْ وَابِيُنْ اور یہ اجوافِ وَابِي ہے لَا مُهُو حَاُنْ بھئی اجواف ہے موصوف وَابِيُنْ اس کی صفتِ اول ہے تبجہ ہے اور اجواف نکیرہ ہے اور آپ نے پڑھا ہے نکیرہ کے بعد فیل آئے تو وہ اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت بنتا ہے اور فیل ویسے ہی نکیرہ کے لئے صفت بنے گا یا پورا جملہ بن کر صفت بنے گا پورا جملہ بن کر صفت بنے گا معلوم ہوا جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے نکیرہ کے حکم میں ہوتا ہے تو یہاں پر بھی یہاں پر بھی لَا مُهُو یہ ہے مُبْتَدَى اور هَا أُنْ تو لَا مُهُو ہے مُبْتَدَى اور ہاؤن ہے اس کی خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ اور جملہ کس کے حکم میں نکرہ کے حکم میں تو اجواف نکرہ ہے موصوف ہے واویون اس کی صفت اول ہے اور لا موہاون یہ جملہ اسمیہ جو مبتدہ خبر سے مل کر بن رہا ہے یہ اس کی صفت ثانی ہے اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں اب ترجمہ سنو اور یہ ایسا اجواف واوی ہے جس کا لام ہا ہے جس کا لام ہا ہے اس لیے کیونکہ اس کی اصل فاوہن ہے فا کس کی جگہ حروف اصلیہ کا پتہ کیسے چلاتے ہیں فاعین لام کے مقابلے میں لاتے ہیں تو فاوہن بروزنے فاعلن فا کے مقابلے میں فا یہ بھی حرف اصلی وعین کے مقابلے میں معلوم ہوا وعو اصلی ہے تو یہ اجواف واوی ہے اور لام کے مقابلے میں ہا ہے تو وہ ہا گر گئی جو لام کے مقابلے میں تھی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَهُوَ أَجْوَفُنْ وَاوِيٌّ لَامُهُوْهَاُنْ یہ ایسا اجواف واوی ہے کہ اس کا لام ہا ہے اِذْ اَسْلُهُ فَوْهُنْ کیونکہ اس کی اصل جو ہے وَفَوْهُنْ ہے وَزُوْ مَالٍ زُوْ مَالٍ کہتے ہیں وَهُوَ لَفِيفٌ مَقْرُونٌ ادھر دیکھئے بھئی آپ جانتے ہیں لفیف کسے کہتے ہیں جس میں دو حرف اصلی حروف علت ہوں اور پھر یہ دو قسم پر ہے ایک لفیف مقرون ایک لفیف مفروغ لفیف مقرون کسے کہتے ہیں مقرون قرن سے ہے ملے ہوئے جس میں دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں اکٹھے ہوں ساتھ ساتھ ہوں اور یہ عین اور لام کی جگہ جب حرف علت آ جائیں تو اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں عین اور لام کی جگہ دیکھو عین اور لام جڑے ہوئے ہیں درمیان میں کوئی اور حرف نہیں آ رہا تو اس کو کیا کہیں گے لفیف مقرون اور اگر حروف علت ایک فا کی جگہ آئے اور ایک لام کی جگہ آئے تو دیکھو دو حرف علت آگئے ہے تو لفیف لیکن کون سا لفیف ہے مفروق ہے کیونکہ یہ دو حرف علت یہ آپس میں جدہ جدہ ہیں درمیان میں عائن آ رہا ہے وہ حرف علت نہیں ہے تو لفیف مقرون کی سے کہیں گے جس میں دونوں حرف علت اکٹھے ہوں جڑے ہوئے ہوں اور لفیف مفروق کی سے کہیں گے جس میں دونوں حرف علت جدہ جدہ ہوں الگ الگ ہوں اب زو کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے کہ یہ بھئی لفیف مقرون ہے اصل میں یہ تھا زاوہ ون بھئی زاوہ ون تو دیکھو دو واؤ آ رہے ہیں اور دونوں اکٹھے ہیں درمیان میں کوئی اور حرف نہیں تو یہ لفیف مقرون ہے بھئی لفیف مقرون تو اس میں سے بھی آخر سے ایک واؤ کو حضب کر دیا گیا بات سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَهُوَ لَفِيفٌ مَقْرُونٌ بِالْوَا وَإِنِ اور یہ لفیف مقرون ہے دو واؤ کے ساتھ اِذْ اَصْلُهُ زَاوَوُن اس لئے کیونکہ اس کی اصل کیا ہے زاوہ ون ہے بھئی زاوہ ون ہے وَإِنَّمَا اُزِیفَ بھئی دیکھئے ذرا مثالوں پر غور کیجئے اَخُوكَ وَأَبُوكَ وَحَمُوكِ وَحَنُوكَ وَفُوكَ وَزُو مَالٍ باقی سب کی اضافت ضمیر کی طرف کی ہے اور ضو کی اضافت ضمیر کی طرف نہیں کی بلکہ مال کی طرف کر دی تو یہ اس کی کیا وجہ ہے اب وہ صاحب جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی وجہ یہ ہے کہ جو زو ہے زو اس کو وضع ہی اس لئے کیا گیا ہے کہ یہ مضاف ہو اس میں جنس کی طرف کس کی طرف مضاف ہو اس میں جنس کی طرف مضاف ہو یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتا ہی نہیں یہ اس میں جنس کو کسی کی صفت بناتا ہے جیسے مثلا مال ہے میں مال کو رجل کی صفت بنانا چاہتا ہوں لیکن رجلن مالن میں نہیں کہہ سکتا بھئی کیونکہ رجل اور ہے مال اور تو پھر زو کا سہارہ لیا جاتا ہے رجلن زو مالن مال والا آدمی اب دیکھو ترجمہ ٹھیک ہو گیا اب اس کا صفت بننا صحیح تو زو کا کیا معنی ہے والا والا زو مالن مال والا اور اس کی معنی سے یاد رکھو ذات آتی ہے اگر عورت ہو مال والی تو کہیں گے امرأتن ذات مالن مال والی عورت تو مذکر کے لئے ذو اور معنی سے ذات اور پھر یاد رکھو یہ جو ذو ہے اس کی جمع زوونہ بھی آتی ہے اور اسی طرح علو بھی آتی ہے زوونہ اسی لفظ سے ہے دیکھو یہ جیسے رجل کی جمع کیا ہے رجال دیکھو لفظ وہی حروف جو رجل میں تھے وہی قسمیں ہیں رجال میں اور یہ جو ذو ہے اس کی جمع زوونہ بھی آتی ہے اور علو بھی آتا ہے زوونہ دیکھو آپ کہنا چاہتے ہیں کئی آدمی مال والے تو کیا کہیں گے رجل زو مال ایک آدمی ہے تو رجل زو مال اور کئی آدمی ہیں تو رجل زو مال کہیں گے اور علو بھی کہہ سکتے ہیں رجال علو مال بھی کہہ سکتے ہیں معلوم ہوا زوونہ بھی جمع ہے زو کی اور علو بھی جمع ہے زو کی یعنی معنی کے اعتبار سے اس کی جمعہ ہے لفظوں کے اعتبار سے اس کی جمعہ نہیں ہے کیونکہ زو کے اندر تو زال اور واؤ آ رہے ہیں علو کے اندر تو زال اور واؤ نہیں ہے تو لفظوں کے اعتبار سے اس کی جمعہ نہیں ہے بلکہ معنی کے اعتبار سے علو اس کی جمعہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے لفظوں کے اعتبار سے زو کی جمعہ کیا زبونا جیسے مسلمونا توجہ ہے مسلمونا حالت رفی میں کس کے ساتھ واؤ کے ساتھ حالت نسبی جری میں یا کے ساتھ زبو مالن حالت رفی میں کہیں گے حالت نصبی جری میں کہیں گے زوی مالن نو نضافت سے گر گیا بھئی اور اسی کی جمع علو بھی آتی ہے لیکن علو کو کہتے ہیں کہ یہ اس کے لفظ سے نہیں ہے جمع زو کی جمع زوونہ بھی آتی ہے اور علو بھی آتی ہے لیکن زوونہ اسی کے لفظ سے ہے جیسے زو کے اندر زال اور واؤ اسی طرح زوونہ میں بھی زال اور واؤ تو کہتے ہیں یہ اسی کے لفظ سے جمع آ رہی ہے اور علوم معنی کے اعتبار سے اس کی جمع ہے لفظوں کے اعتبار سے اس کی جمع نہیں کیونکہ لفظوں کے اعتبار سے تو ذو میں ظال اور واؤ ہیں اور علوم میں تو ظال اور واؤ نہیں ہیں بات سمجھ میں آگئے وَإِنَّمَا أُزِيفَ ذُوءِ لَا لِسْمِ الظَّاهِرِ دُونَ الْكَافِ اور ذو جو ہے اس کی اضافت اس میں ظاہر کی طرف کی جاتی ہے نہ کہ کاف یعنی ضمیر کی طرف لِأَنَّهُ لَا يُضَافُ إِلَّا إِلَّا أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ اس لیے کیونکہ اس کی اضافت نہیں کی جاتی مگر اسماء اجناس کی طرف ذو کو وضع ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ یہ اس میں جنس کو کسی چیز کے صفت بنائے جیسے رجل کی صفت میں مال بنانا چاہتا ہوں لیکن مال براہ راست صفت نہیں بن سکتی تو اس کے لیے کس کو وضع کیا گیا ہے یہ ذو آ کر اس مال کو اس رجل کی صفت بنائے گا کیسے کہیں گے رجلون زو مالن تو رجلون مالن میں نہیں کہہ سکتا تھا تو میں نے زو کا سہارہ لیا اس کی مدد لی رجلون زو مالن مال والا آدمی یا رجلون زو علم علم والا آدمی رجلون زو فضل فضل والا آدمی رجلون زو جاہن مرتبے والا بڑے مرتبے والا آدمی تو زو کو اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ یہ جنس کو صفت بناتا ہے کسی چیز کے لیے تو یہ ہمیشہ اس میں جنس کی طرف مضاف ہوگا ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا أُزِيفَ زُوءِ لَلِسْمِ ظَاهِرِ دُونَ الْكَافِي اور زو جو ہے اس کی اضافت کی جاتی ہے اس میں ظاہر کی طرف نہ کہ کاف کی طرف لِأَنَّهُ لَا يُضَافُ إِلَّا إِلَّا أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ اس لیے کیونکہ اس کی اضافت نہیں کی جاتی مگر اسماءِ اجناس کی طرف فَإِعْرَابُ حَادِهِ الْأَسْمَاءِ السِّتَّتِ اچھا بھئی بھئی دیکھئے یہ عبارت آئی میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں وَإِنَّمَا أُزِيفَ زُوءِ لَا اور آگے الْإِسْمِ ہے کیسے پڑھیں گے عموماً طلبہ پڑھتے ہیں إِلَلْإِسْمِ إِلَلْإِسْمِ نہیں بھئی اسم کا حمزہ وصلی ہے وہ درجہ عبارت میں گر جائے گا تو اسم کا سین بھی ساکن اور ماقبل میں لام بھی ساکن تو پھر اب اَسْسَاکِنُ اِذَا حُرِّكَ حُرِّكَ بِالْقَصْرَ تو لام کو کسرہ والی حرکت دے دی کیا بن گیا عَلِسْم عَلِسْم اور پھر جب اس عَلِسْم پر کوئی اور حرف داخل ہوگا تو یہ عَلْقَ حمزہ بھی گر جائے گا کیونکہ یہ بھی حمزہ وصلی ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اب اس پر الَا لفظ آیا کیا لفظ آیا الَا آیا تو میں نے بتلایا تھا کہ جب اس طرح کوئی حرف وغیرہ داخل ہو بھی تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ الْاسْلَام پر اس کو داخل کر کے پڑھو الْاسْلَام اس میں حمزہ قطعی ہے اسلام کا تو وہ نہیں گرے گا اب اس پر الَا کو داخل کرو کیسے پڑھیں گے الَا لِسْلَام دیکھو پہلے تھا الَا لَا کے آخر میں الِف تھا لیکن الَا لِسْلَام دیکھو وہ الِف گر گیا الِف گر گیا تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے الَا لِسْلَام آیا الَا لِسْلَام اور یہاں پر دیکھو لام کیا ہے لام کو ہم نے کسراولی حرکت دے دی ہے اور یہ حرکت اس کی عارضی ہے یا مستقل ہے یہ حرکت اس کی عارضی ہے کیونکہ لام بھی ساکن تھا سین بھی ساکن تھا تو ہم نے لام کو کسراولی حرکت دے دی تو یہ عارضی حرکت ہے اور یاد رکھو عارضی حرکت کا کوئی اعتبار نہیں ہوں سمجھو یہ ابھی بھی ساکن ہے یہ ابھی بھی ساکن ہے اور اس پر آگیا ایلا تو ایلا کے آخر میں علف ساکن اور اگلا لام لسم کا لام بھی ساکن ہے تو اجتماع ساکنین على غیر حد ہی آیا اور اجتماع ساکنین على غیر حد ہی آئے تو کیا کرتے ہیں اگر اول مدہ ہو تو اس کو گراتے ہیں اگر مدہ نہ ہو تو پھر اساکن او اذا خوری کا خوری کا بل کس اور پھر اس کو حرکت دیتے ہیں تو ایلا کا علف بھی ساکن اور آگے لسم کا لام بھی ساکن تو اب علف اور لام دو ساکن ہی کٹھے ہو گئے اور ان میں سے اول علف جو ہے وہ حرف مدہ ہے تو وہ گر جائے گا تو ایلا نہیں پڑھیں گے ایلا پڑھیں گے ایلا صرف لام پر زبر پڑھیں گے اور لسم کے لام کے نیچے اسی طرح زیر پڑھنا ہے ایلا لسمی دیکھو اب دیکھو میں عبارت پڑھوں گا سننے والا سمجھتا ہے شاید میں نے یہ پڑھا پہلے دیکھو ایک میں میں اسم پڑھوں گا اور یہ پڑھنا درست نہیں ہے غلط ہے لیکن دیکھو اور پھر اب میں بغیر حمزہ کے پڑھوں گا صحیح طریقے سے سننے سے پتا نہیں چلتا تو صحیح طریقہ یہ ہے طریقہ سمجھ میں آ گیا اسی طرح اگر اس لسم پر فی داخل ہوتا تو کیسے پڑھتے الاسلام پر فی داخل کرو فی الاسلام وہاں پر بھی دیکھو الاسلام کا لام بھی ساکن اور فی کی یا بھی ساکن تو اجتماع ساکن ہے نا یا اول مدہ ہے یا اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا فی الاسلام یا گر گئی اگر یا ہوتی تو کیسے پڑھتے فی الاسلام لیکن یا تو گر گئی فی الاسلام معلوم ہوا فی کو جب الاسلام سے جوڑتے ہیں تو یا گر جاتی ہے فا کے نیچے صرف زیر پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ذرا فی لے آؤ الاسم پر فی لے آؤ کیسے پڑھیں گے فی کو داخل کرو فی لس میں فی لس میں فی لس میں طریقہ سمجھ میں آیا اچھا ذرا مین اگر یہاں ہوتا مین کیسے پڑھتے مین الاسلام دیکھا وہاں معلوم ہوا نون پر زبر پڑھتے ہیں نون پر تو یہاں ذرا مین لیا الاسم پر داخل کرو ہاں وہاں مین الاسلام پڑھتے تھے نون پر زبر پڑھتے تھے یہاں بھی نون پر زبر پڑھو مین الاسمی یہ تو طلبہ سبھی اسی طرح پڑھتے ہیں جوڑنے کی نہیں ضرورت سننے والا سمجھتا ہے شاید مینال اسم پڑھ رہے ہیں حالانکہ مینال اسم میں نہیں پڑھ رہا مینال اسم طریقہ سمجھ میں آ گیا تو اس طرح کا جب بھی موقع آ جائے کہ یہ جو لام کو حرکت دے دی ہے الاسم نے دیکھو لام کو کیا دے دی ہے حرکت دے دی ہے کیونکہ اسم کا حمزہ گر چکا ہے لام بھی ساکن ہے آگے سین بھی ساکن ہے تو اس طرح کے لفظ پر جب بھی آپ نے کسی حرف کو داخل کیا اور پریشان ہے کہ پڑھنا کیسے ہے تو اس کو الاسلام پر داخل کر کے دیکھو جیسے وہاں کیا جاتا ہے ویسا ہی یہاں بھی کر کر اس طرح پڑھ دیں گے طریقہ سمجھ میں آگیا آگے دیکھئے کہتیں فَعْرَابُحَا دِهِ الْأَسْمَاءِ السِّتَّتِ تو اِعْرَابٍ چھے اسموں کا بھئی چھے کے چھے گنوا دیئے ہر ایک کے بارے میں تفصیل بھی بیان کر دی صاحب جامی نے اب ان کا اعراب بیان کریں گے ان کا اعراب آپ جانتے ہیں ان کا اعراب کس طرح ہے رفعہ وَو کے ساتھ اور نصاب علف کے ساتھ اور جار یا کے ساتھ وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں فَعْرَابُحَازِهِ الْأَسْمَاءِ السِّتَّتِ تو ان چھے اسموں کا اعراب جو ہے بِلْوَاوِ رَفْعَن وَو کے ساتھ آئے گا بِلْوَاوِ دیکھو مطن مطن ذرہ دیکھو کہتے ہیں بِلْوَاوِ وَالْعَلِفِ وَالْيَائِ ان کا اعراب جو ہے بِلْوَاوِ وَالْعَلِفِ وَالْيَائِ وَوْا الْعَلِفِ وَالْيَائِ کے ساتھ آئے گا صاحبِ کافیہ کے پاس الفاظ نہیں ہوتے مختصر لفظوں میں لمبی بات کرنی ہے تو بس اتنا بتا دیا ان کا اعراب وَوَالِفْ وَالْيَائِ وَوْا کہاں آئے گا الِف کہاں آئے گا یا کہاں آئے گا یہ نہیں بتایا وہ آپ خود سمجھ جائیں وَوْا کاب آئے گا حالتِ رفعی میں الِف کس حالت میں آئے گا حالتِ نسبی میں اور يا کس حالت میں آئے گی حالتِ جری میں تو یہی بیان کریں دیکھو بِلْوَاوِ رَفْعَن یعنی عَيْحَالَتَ الرَّفْعِ تو ان کا اعراب وَو کے ساتھ ہوگا حالتِ رفع میں وَالْعَلِفِ اور ان کا اعراب علف کے ساتھ ہوگا نَصْبًا اَيْحَالَةً نَصْبِ نَصْب کی حالت میں وَالْيَائِ اور ان کا اعراب یا کے ساتھ ہوگا جَرْرًا اَيْحَالَةً جَرْرِ یعنی جر کی حالت میں وَلَاكِنْ لَا مُطْلَقًا بَلْحَالَقَوْنِهَا جی اب شرطیں بیان کرنے لگے ہیں اسماء ستہ مکبرہ کا یہ اعراب ہوگا وَالْعَلِفِ وَالْعَلِفِ اور یا کے ساتھ لیکن کتنی شرطیں ہیں تین کون کون سی مکبر ہونے چاہیے مصغر نہیں نیز دوسری شرط موحد یعنی مفرد ہونے چاہیے تصنیہ جمع نہیں ہونے چاہیے اور تیسری شرط یہ مضاف ہونے چاہیے یا متقلم کے علاوہ کی طرف بغیر اضافت کے ہوں گے تو بھی ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئے بغیر اضافت کے ہوں تو کیسے پڑھیں گے جعانِ اکھن رَعَیْتُ آخَن مَرَرْتُ بِعَاخِن توجہ ہے تو ان کا اعراب وَالِفِ وَالْعَلِفِ وَالْعَلٍ کے ساتھ ہوگا وَلَكِن لَا مُطْلَقَن بَلْحَالَ قَوْنِی هَا مُکبرَتن لیکن مطلقن ان کا اعراب واؤ علیف اور یا کے ساتھ نہیں ہوگا مطلقن مطلقن یعنی بغیر کسی قید کے ان کا اے راب ہمیشہ واؤ علیف یا کے ساتھ آئے نہیں نہیں تین شرطیں ہیں اب وہ ذکر کرنے لگے ہیں صاحب جامی بل حالقونیہ مکبرتن بلکہ مکبر ہونے کی حالت میں اِذ مُسَغَرَاتُ هَا مُعْرَبَتٌ بِالْحَرَكَاتِ اس لیے کیونکہ ان کے جو مُسَغَرَات ہیں وہ حرکات کے ساتھ معرب ہیں ان کا اے راب اسمہ ستہ مکبرہ ابھی بتایا ان کا اے راب کس کے ساتھ ہے واؤ علیف اور یا کے ساتھ لیکن کس وقت جب یہ مکبر بھی ہوں مفرد بھی ہوں اور یا متقلم کے علاوہ کی طرف مضاف بھی ہوں اگر ان میں سے ایک بھی شرط ختم ہوئی تو پھر یہ اے راب واؤ علیف یا کے ساتھ نہیں آئے گا مثلا پہلی شرط کیا کہ یہ مکبر ہونے چاہیئے اگر مکبر والی شرط ختم کر دو مصغر لیاؤ مثلا اخن کی تصغیر ہے اخیون اخن کی تصغیر کیا ہے اخیون فعیل وزنہنا اخیون دو یا تھی پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا کیا بن گیا اخیون تو اخیون تو اس کے آخر میں یا مشدد آ رہی ہے اور یاد رکھنا جس اسم کے آخر میں یا مشدد یا واو مشدد آ جائے وہ جاری مجرع صحیح ہے جس اسم کے آخر میں یا مشدد یا واو مشدد آ جائے وہ کیا ہے جاری مجرع صحیح اور جاری مجرع صحیح کا اعراب کس طرح آتا تھا زید کی طرح تھا جانی زیدن رائی تو زیدن مرر تو بے زیدین جیسے جانی دلون رائی تو دلون مرر تو بے دلون تو ان میں تینوں اعراب الگ الگ حرکتوں کے ساتھ آتے ہیں جیسے لاہوریون جانی لاہوریون رائےت لاہوریون مررت بلاہوریون تو یہ سب کیا ہیں جس حسم کے آخر میں بھی کیا آ جائے واب المشدد یا یائے مشدد وہ دراصل کیا ہے جاری مجرائے صحیح ہے بھئی جاری مجرائے صحیح کسے کہتے تھے جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور ما قبل اس کا ساکن ہو تو لاہوریون بھی ایسا ہی ہے لاہوریون اس کے آخر میں یہ جو یا مشدد ہے دراصل کتنی یا ہیں دو یا جن میں سے پہلی ساکن ہے اور دوسری متحرک ہے تو یا متحرک ما قبل ساکن آ گیا یا نہیں زبیون کی طرح ہوا کے نہیں بات سمجھ میں آج اسی طرح مدعون مدعون کے آخر میں کیا ہے وعب مشدد اور وعب مشدد دراصل کتنے واؤ ہوتے ہیں دو واؤ جن میں سے پہلا ساکن ہوتا ہے اور دوسرا متحرک تو آخر میں گو یا واؤ آیا اور واؤ کا ما قبل جو واؤ ہے وہ ساکن ہے دو یا ہے نا دوسری متحرک ہے تو پہلے اس سے ما قبل ولی یا کیا ہوئی ساکن اسی طرح مدعون میں بھی کتنے واؤ ہیں دو دوسرا واؤ تو متحرک ہے لیکن پہلا کیا ہے ساکن تو دیکھو واؤ اور یا اور ما قبل ساکن ہے تو یہ جاری مجرہ صحیح ہے بھئی تو بات یہ چل رہی تھی کہ اسماع ستہ مکبرہ جو ہیں ان کا عراب واؤ ولی فیا کے ساتھ آئے گا لیکن تین شرطیں ہیں مکبر بھی ہوں اور مفرد بھی ہوں اور یا متقلم کے علاوہ کی طرف مضاف بھی ہوں تو مضاف بھی ہونا چاہیے لیکن یا متقلم کے علاوہ کی طرف بھئی اگر ان میں سے ایک بھی شرط نہیں ہوگی تو پھر یہ عراب نہیں ہوگا مثلا اگر مکبر والی شرط پوری نہیں ہے ان کی تصغیر لے آؤ میں نے بتایا اخن کی تصغیر کیا آتی ہے اخیون جب اخیون آیا تو یہ کونسی قسم بن گیا عراب کے اعتبار سے جاری مجرہ صحی بن گیا کیا بن گیا اور جاری مجرہ صحی میں عراب تینوں طرح کے آتے ہیں جانی زبین رائی تو زبین مرر تو بے زبین یہاں بھی اسی طرح ہوگا جانی جانی اخیو کا جانی توجہ ہے تین شرطیں تھی نا کون کونسی مکبر بھی ہو موحد بھی ہو اور مضاف بھی ہو غیرے آئے متقلم کی طرف ہم نے صرف پہلی شرط ختم کی ہے مکبر نہیں لائے بلکہ کیا لے آئے مسغر لے آئے باقی موحد والی شرط ابھی بھی ہے اخیو کا مفرد ہے تصنیہ یا جمع ہے مفرد ہے اور نیز مضاف ہو رہا ہے کاف کی طرف یعنی غیرے آئے متقلم کی طرف تو دو شرطیں تو پوری ہیں مفرد بھی ہے اور مضاف بھی ہے غیرے آئے متقلم کی طرف لیکن پہلی شرط پوری نہیں کہ مکبر نہیں ہے تو اس صورت میں وہی جاری مجرے صحیح والا عراب آئے گا جانی اخیو کا رأیتو اخیا کا مرر تو بھی اخیی کا طریقہ سمجھ میں آیا کہتے ہیں از مسغراتوہا معربتن بالحرکاتی اس لئے کیونکہ ان کے جو مسغرات ہیں وہ معرب بالحرکات ہیں نحو جانی اخیو کا ورأیتو اخیی کا ومرر تو بھی اخیی کا تو اخیی کا آپ کا چھوٹا بھائی وموحدتن اور دوسری شرط کیا ہے پیچھے کیا آیا تھا وَلَكِنْ لَا مُتْلَقًا بَلْحَالَكَوْنِهِ مُكَبَّرَتًا کہ مُتْلَقًا ان کا عراب و علی فیاء کے ساتھ نہیں ہے بَلْحَالَكَوْنِهَا مُكَبَّرَتًا بلکہ مکبر ہونے کی حالت میں ہے آگے آ رہا ہے وَمُوَحَدًا اَيْحَالَكَوْنِهِ مُوَحَدَتًا ان کے موحد ہونے کی حالت میں ہے یہ دوسری شرط آگئی توجہ ہے تو یہ موحدتن کا عطف کس پر ہے مُكَبَّرَتًا پر ہے بھائی بَلْحَالَكَوْنِهَا مُكَبَّرَتًا وَمُوَحَدَتًا اور موحد ہونے کی حالت میں اِذِلْ مُسَنَّا وَالْمَجْمُوعُ مِنْهَا مُعْرَبٌ بِعْرَابِ تَسْنِيَةِ وَالْجَمْعِ اس لیے کیونکہ ان میں سے جو تسنیہ اور جمع ہوں ان وہ معرب ہوں گے بِعْرَابِ تَسْنِيَةِ وَالْجَمْعِ تسنیہ اور جمع کے اعراب اب صرف دوسری شرط ختم کی ہے ہم نے مکبر ہے ابھی بھی تسغیر تو نہیں لائے تسغیر نہیں ہے ہاں موحد کی شرط ہم نے ختم کر دی مفرد نہیں رکھا بلکہ کیا لے آئے تسنیہ لے آئے اور اضافت ابھی بھی ہے کافز امیر کی طرف تو جَعَنِ اَخَوَاكَ رَأَيْتُ اَخَوَائِكَ مَرَرْتُ بِي اَخَوَائِكَ تو دیکھو جب موحد نہ رہے تو پھر تسنیہ ہوئے تو تسنیہ والا اعراب آئے گا اور جمع ہوئے تو جمع والا اعراب آئے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَمُوَحَدَتًا اور اس حال میں کہ وہ موحد ہوں یہ دوسری شرط آگئے اِذِ الْمُسَنَّا وَالْمَجْمُوعُ مِّنْهَا مَعَرَبُن بِعَرَابِ تَسْنِیَةِ وَالْجَمْعِ اس لئے کیونکہ تسنیہ اور جمع ان میں سے جو ہیں وہ موارب ہیں تسنیہ اور جمع کے عراب کے ساتھ عبارت سمجھ میں آگئے انہوں نے کیا کہا تھا بِالْوَاوِ وَالْعَلِفِ وَالْيَائِ کہ اسمائے ستہ کا عراب کیا ہے وَالِف اور یا کے ساتھ آگے بتلا دیا وَلَاكِنْ لَا مُطْلَقًا مُطْلَقًا نَيَن بَلْحَالَقَوْنِهَا مُكَبَّرَتًا وَمُوَحَدَتًا بلکہ مُكَبَّر اور مُوحَد ہونے کی حالت میں یہ عراب ہے آگے ابھی ایک اور شرط بھی آنے والی ہے کہ اضافت بھی ہو وہ بھی آئے گی آگے کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُصَرِّحْ بِحَا آگے متن آرہا ہے مُضَافَتًا إِلَا غَيْرِيَا الْمُتَقْلِّمِي اس حال میں کہ یہ مُضَاف ہوں لیکن یا متکلم کے علاوہ کی طرح مُضَاف ہوں توجہ ہے یہ مطن ہے مُضَافَتًا إِلَا غَيْرِيَا الْمُتَقْلِّمِي ذرا مطن مطن پھر دیکھو صرف مطن دیکھو اَخُوكَ وَأَبُوكَ وَحَمُوكِ وَحَنُوكَ وَفُوكَ وَزُو مَالٍ بِالْوَابِ وَالْأَلِفِ وَالْيَائِ مُضَافَتًا إِلَا غَيْرِيَا الْمُتَقْلِّمِي دیکھو مطن کے اندر مُکَبَّرَتًا کی قید بھی نہیں آئی اور مُوحَدتًا کی قید بھی نہیں آئی لیکن مُضَافَتًا کی قید آگئے آگئی مطن کے اندر تیسری شرط آگئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی شرطیں تو تین ہیں تو مُضَافَتًا تیسری شرط تو ذکر کر دی اور پہلی دو ذکر نہیں کی اس کی کیا وجہ ہے تو صاحبِ جامعی آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی وہاں مثالوں پر ہی اقتفا کر لیا مثالیں ہی ایسی ذکر کی ابو کا اخو کا وغیرہ یہ سارے کیا ہیں مُقَبَّر ذکر کیے تصغیر کسی کے ذکر نہیں کی نیز یہ سارے جو ہیں یہ مفرد ذکر کیے تصنیہ یا جمع ذکر نہیں کی تو مُقَبَّر ہونا اور مُوحد ہونا اس کو الیدہ ذکر نہیں کیا کیونکہ یہ بات مثالوں سے ہی سمجھ میں آ رہی تھی ہاں مُضَاف ہونا اس کی وضاحت کی ضرورت تھی اس لئے وہ مطن میں ذکر کر دی بات سمجھ میں آ گئے تو پہلی دو شرطیں کیوں نہیں ذکر کی مثالوں پر ہی اقتفا کر لیا کہ مثالوں سے ہی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا ذَيْنِ الْقَيْدَيْنِ اکتفاعاً بِالْأَمْسِلَتِي اور مُصَنِّف نے یہ مُقَبَّرَتًا اور مُوحدًا کی ان دو قیدوں کی تصریح نہیں کی اکتفاعاً بِالْأَمْسِلَتِي اکتفاع کرتے ہوئے مثالوں پر مثالوں پر اکتفاع کر لیا کہ مثالوں سے ہی مُوحدتًا ہونا بھی سمجھ میں آ رہا ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں مُزَافَتًا اس حال میں کہ یہ کیا ہوں مُزَاف لِأَنَّهَا اِذَا كَانَتْ مُكَبَّرَتًا وَمُوحدَتًا وَلَمْ تَكُنْ مُزَافَتًا بھئی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں دیکھو اگر پہلی دونوں شرطیں پوری ہوئیں مُکَبَّر بھی ہو مُوحد بھی ہو لیکن مُزَاف نہ ہو مُزَاف جیسے جَاَنِي أَخُن رَأَيْتُ أَخَن مَرَرْتُ بِأَخِن دیکھو اس میں تو اعراب بالحرکت آ رہا ہے وَوَوْا لِفْيَا تو نہیں ہے جَاَنِي أَخُن زَمَّا رہا ہے رَأَيْتُ أَخَن فَتْحَا آ رہا ہے مَرَرْتُ بِأَخِن دیکھو کسرہ آ رہا ہے تو اگر یہ مُزَاف نہیں ہوں گے مُوحد بھی ہوں مُکَبَّر بھی ہوں لیکن مُزَاف نہ ہو پھر ان کا اعراب وَوَوْا لِفْيَا کے ساتھ نہیں آئے گا بلکہ زَمَّا فَتْحَا اور کسرہ کے ساتھ آئے گا دیکھو مُزَافتاً آگے ذکر کر رہے ہیں وجہ کی یہ قید کیوں لگائی کہتے ہیں لِأَنَّهَا اِذَا قَانَتْ مُكَبَّرَتًا وَمُوَحَّدَتًا وَلَمْ تَكُن مُزَافتًا اس لئے کیونکہ جب یہ اسمہ مُکَبَّر بھی ہوں مُوحَد بھی ہوں لیکن یہ مُزَاف نہ ہو اصلاً قطعاً قطعی طور پر یعنی سیرے سے مُزَاف ہی نہ ہو تو فَأَعْرَابُهَا بِالْحَرَكَاتِ تو پھر ان کا اعراب جو ہے وہ حرکات کے ساتھ ہوگا نَحْوُ جَاءَنِ اَخُن وَرَأَيْتُ اَخَن وَمَرَرْتُ بِأَخِن بات سمجھ میں آگئی ہے فَيَنْ بَغِيْ أَن تَكُونَ مُزَافَةً تو مناسب یہ ہے کہ یہ اسمہ ستہ جو ہیں مُزَاف ہونے چاہیے ولیکن الہ غیر یا المتقلمی لیکن یعنی متقلم کے علاوہ کی طرف ہونے چاہیے بھئی کیوں یعنی متقلم کے علاوہ کی طرف کیوں وجہ یہ کہ اگر یعنی متقلم کی طرف ان کی اضافت کریں گے تو پھر یہ غلامی کی طرح بن جائیں گے اور غلامی کہہ راب تینوں حالتوں میں تقدیری تھا جعنی غلامی رأیت غلامی مررت بھی غلامی میں نے آپ کو بتایا تھا غلامی غلام مُزَاف ہے اور یا زمیر مُزَافون الہ یا کا اعراب الگ بتانا ہے غلام کا اعراب الگ یا تو مجرور ہے محلن کیونکہ مُزَافِلے ہے غلام مُزَاف یا زمیر مُزَافون الہ اور یا زمیر ہے مبنی ہے تو اس کا اعراب تو ہمیشہ محلن آئے گا بات چل رہی ہے لفظ غلام کی جو مُزَاف ہو رہا ہے یا کی طرف اس کا کیا اعراب ہے تو آپ پڑھ چکے کہ اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے جعنی غلامی یہ مرفو ہے تقدیرا مرفو ہے تقدیرا رفع پر آپ کوئی تلفز کر رہے ہیں غلامی جی میم کے نیچے زیر ہے رفع نہیں ہے اور رأیت غلامی دیکھو اب فتحہ بھی کیا ہے تقدیرا اور اسی طرح مررت بھی غلامی جر بھی تقدیرا ہے بھئی جر کیوں تقدیرا ہے جر تو موجود ہے مررت بھی غلامی با جار رہا ہے اور غلامی کی میم کے نیچے بھی کیا ہے زیر کسرہ تو موجود ہے تو جواب یہ کہ یہ کسرہ با کی وجہ سے نہیں آیا یہ یا کی وجہ سے کسرہ ہے بھئی تو یہ اعراب نہیں ہے یہ حرکت ہے توجہ ہے یا اپنے سے ما قبل کیا چاہتی تھی کسرہ تو غلامی تو غلام کو جب یا سے جوڑا تو یا سے ما قبل میم تھا اس کے نیچے کیا گیا کسرہ تو کسرہ پہلے کا موجود ہے مزا مزافلے آپس میں جڑ چکے ہیں اب ان کے اوپر آپ نے عامل با جار رہا کو داخل کیا مررت بھی غلامی تو با جار رہ کی وجہ سے یہ کسرہ آیا یا یہ کسرہ پہلے کا موجود ہے یہ پہلے کا موجود ہے بھئی جب یہ پہلے کا موجود ہے تو اس کو جر قرار نہیں دیا جا سکتا ہے یہ صرف حرکت ہے بھئی تو تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے غلامی کا تو اسی طرح جب یہ اسماع ستہ کی اضافت یا کی طرف کریں گے تو اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا جا انی ابی رأیتو ابی مررتو بھی ابی دیکھا تینوں حالتوں میں اب کا اعراب تقدیری ہے تو کہتے ہیں فیم بغی ان تکونا مضافتا ولیکن الہ غیری یا المتکلمی تو مناسب یہ ہے کہ یہ مضاف ہونا چاہیے لیکن غیری یا المتکلم کی طرف لینہا اذا کانت مضافتا الہ یا المتکلمی اس لئے کیونکہ جب یہ مضاف ہوگا یا متکلم کی طرف فحالوہا کسائر الاسما المضافتی الہا تو پھر ان کا حال بھی ان باقی اسما کی طرح ہوگا جو مضاف ہوتے ہیں یا کی طرف جیسے اور اسما جب یا کی طرح مضاف ہوتے ہیں تو ان کا اعراب تقدیری ہوتا ہے تو ان کا بھی اعراب پھر کیا ہوگا تقدیری ہوگا اگر یا کی طرح مضاف ہوں چلیے بس کریں بھئی بات سمجھ میں آگئی اچھی طرح چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام ماللہ علم بحقیقت الکلام